لاہور میں انوار مدینہ ویلفیر سوسائیٹی کے زیر احتمام ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ادارے کے جنرل سیکرٹری امتیاز احمد قادری نے یتیم بچیوں کی شادی کے لیے لواحقین میں جہیز کا سامان تقسیم کیا پچھتر سے ایک لاکھ روپے مالیت کے سامان میں فرنیچر کے ساتھ ساتھ روز مرہ گھریلو استعمال کی چیزیں شامل تھیں اس موقع پر جنرل سیکرٹری امتیاز احمد قادری نے وقت نیوز کو بتایا کہ سامان کی تقسیم کے لیے مستحق بچیوں کا انتخاب قرآندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے جن میں بارہ ربی الاول کے بعد سے جہیز کی مرحلہ وار تقسیم شروع کر دی جاتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی اس معاشرے میں جنہیں اللہ پاک نے دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں غریبوں کی خدمت کی جائیں لیکن بعض لوگ ایسے ہماری ملک میں جو غریبوں کا نام لے کر پیسے کو ہیڈ اپ کر جاتے ہیں تو جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ خود آتے ہیں شامل ہوتے ہیں کس کار خیر میں